ہیلو دوستوں نمسکار سلام ستشریہ کال سواغت ہے آپ کا شو میں جس کا نام ہے بھارت ایک موج میں ہوں آپ کا دوست سنجے راجورہ دوستوں جب جب اس پروگرام کو میں انٹریڈیوز کرتا ہوں تو میں مند میں سوچتا ہوں اس کو اتنی ہائی انرجی کے ساتھ انٹریڈیوز کروں تو آپ کو بھی لگے کہ کچھ ہائی انرجی موجیں آنے والی ہیں لیکن پچھلے کچھ دنوں جو کچھ دیش میں اب ہوا ہے وہ تو کافی ٹائم سے رہا ہے لیکن ابھی جو اس کی جو انٹینسٹی ہے جتنی زیادہ ہو گئی ہے اس کے بعد انرجی لیول کو ہائی کرنا بڑا ہی مشکل ہو گیا میرے لیے تو آپ کا مجھے پتہ نہیں میں نے بڑی کوشش کری بوسٹ وان ویٹا اور بلیک کافی وغیرہ پی کے گئے میرا انرجی لیول تھوڑے سے بڑھ جائے لیکن خبریں دیکھ کے نہیں ہو پا رہا ہے لیکن پھر بھی کام تو کرنا ہی ہے چھو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس بار کا بھارت ایک موج ویشو گروپ بننے چلے تھے مہنگائی میں ہی سہی اور بیروزگاری میں ہی سہی کسی چیز میں تو اگرسر ہو ہی رہے ہیں آڑا اسپڑوس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے پیٹرول ڈیزل لپی جی ان کے دام کے بارے میں میں کیا کہوں چار طرف شور مجھوہ ان داموں کے بارے میں لوگ کٹاکش تو کری رہے لیکن کچھ ورلے ہیں پھر بھی جن کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے پھر بھی وہ بول رہے ہیں کہ دیشت میں ہم دیں گے دو سو پیسٹ پرسنٹ میرے خیال سے ٹیکس ہم بڑھتے ہیں پیٹرول کے اوپر جو دنیا میں مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لپی جی پر لیٹر جو ہے انڈیا میں یہ ٹائنسون انڈیا کی خبر ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے اس کی قیمت اور پیٹرول دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہے اور کہاں لڑائی یہ ہو رہی تھی کہ ڈالر جو ہے ادھر پہنچ جائے گا پچاس سے نیچے اور پیٹرول ڈیزل یہاں سے یہاں پہنچ جائیں گے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے اب یہ تو مددر رہی نہیں ہے اب دیکھو آپ گاڑوں کے پیچھے آپ کو ہنومان جی اینگری ملیں گے وہ مددہ ہے ہنومان جی اینگری ہے جب ہم چھوڑے تھے تو جب ہمیں کلینڈرز میں بھگوان رام کی بھگوان ہنومان کی اور بھگوان کرشت کی ان کی تصویریں دیکھتی تھی تو دیور سمائلنگ گاڑ وہ ہستے مسکراتے ہوئے ایسے بھگوان تھے جن سے جن کے پاس جانے میں آپ کو لگتا ہے ابھی آپ کو پیار سے گلے لگا لیں گے اور دو چار آشروات تو ایسی ہے پیار میں دے دیں گے آپ کو تین کے ساتھ تین فری لیکن اب گاڑز آر اینگری گاڑیوں کے پیچھے شہر سے بہار نکلو شہر کے اندر دیکھ لو دیہات میں دیکھ لو ہنومان جی کا ایک وہ سٹکر لگا رہتا ہے جس میں ہنومان جی بہت گصے میں ہے ابھی ہنومان جہنتی گزری ہے کچھ دن پہلے ایک دو دن پہلے ہی اور ہنومان جہنتی پہ دلی میں کیا ہوا اور بہت سارے جگہوں میں کیا کیا ہوا ہے یہ میرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ خبریں اکباروں میں اور جو ہے سوشل میڈیا پہ ٹی وی میڈیا تو رہنی دو وہ تو کچھ الگی نشے میں ہیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوں گی دلی میں جہانگیر پوری میں بھی پردرشن پردرشن ہی بولوں گا میں تو اس کو کیونکہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ہنومان جہنتی کے دوران جو ہے ہنومان جی نے مطلب لنکا جلائی تھی راوند کی یہاں پہ ہنومان جہنتی میں انڈیا ہی جل رہے اور یہ جو ہنومان بنے ہوئے ہیں تلوارے لے لے کے نکل رہے ہیں جی شریرام کر رہے ہیں اور خاص طور پر مسلم علاقوں سے جا رہے ہیں یہ کون سے ہنومان کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں اس ہنومان کو میں نہیں جانتے گا جس ہنومان کو میں جانتا ہوں بہت لوی ڈوی سک کیوٹ کیوٹ گوڑ گوڑ تھا وہ اور وہ مطلب ان کو دیکھتے ہی من میں سنے اور پیار اور سمر پر اتپن ہوتا تھا ان کو دیکھ کے ڈر اتپن ہوتا اور اسپیشلی مسلم علاقوں میں جا کے مسجدوں کے سامنے یہ ہردنگ بازی کرنا مسجدوں پر جھنڈے فیرانا یہ نہ تو ہنومان جی کی فطرت میں تھا اور نہ ہی آزاد ہندوستان کے سمویدھان کی فطرت میں ہے لیکن اب یہ ہو رہا ہے رام نفمی پہ بھی کیا کیا ناٹک ہوئے یہ آپ نے دیکھ لی ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پیٹرول ڈیزل اور ضروری چیزوں کے نیمبو مرچی جو فری میں مل جاتے تھی سبزی خریدتے ہیں جاؤں مرچی دنیا تو ایسی ڈال دیتا سبزی والا اس کے بھی داں و آسوان کو چھونے لگ گئے ہیں ان سب چیزوں پہ دھیان نہ جائے اور آپ کا دھیان اس طرف بنا رہے اس لیے رام نفمی پہ بھی اور ہنومان جینتی پہ بھی یہ ہردنگ ہوتا ہے کیونکہ ہردنگ جو ہے نا ایک وہ سی گریڈ فلم ہے جس میں ڈشم ڈشم بھی ہے دو چار آئیٹم نمبر بھی ہیں اور پھر وائلنس بھی ہے اور جو انریالسٹک سٹوری لائن ہے اس کا وہ چیزیں زیادہ ہٹ ہوتی ہیں بجائے اس کے کہ جو مدے والی فلمیں ہوتی ہیں جو جن کو پہلے آرڈ ہاؤ سینما کہا جاتا تھا جو مدے کے اوپر باتیں کرتی ہیں چاہے وہ مائنورٹیز کے ایشوزوں چاہے دلت کے ایشوزوں چاہے مہنگائی اور بیروزگاری کے ایشوزوں وہ فلمیں زیادہ اتنی ہٹ ہوتی نہیں تھی تو وہی ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر آپ کا دھیان اس ان فلموں سے ہٹا کے جو ضروری مدوں کے بارے میں ہیں داموں سے ہٹا کے آپ کا دھان لگایا جا رہا ہے دھرم کے اوپر ریلیجن کے اوپر جو کی ایکچلی میں یہ دھرم ریلیجن ہے ہی نہیں یہ صرف مدے بھٹکایا جا رہے اب آپ اس کو کس نظر سے موج کہیں گے یہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کیونکہ مجھے تو اس میں کوئی موج نظر آنے رہی اور آنے والے ٹائم میں یہ بد سے بتر ہو جائے گا تو موج کا ماں بھی نہیں رہے گا اس کے ایک بار ایک بار بھی دوستو جب آگ لگتی ہے تو اس کے رستے میں جو بھی کچھ آتا ہے وہ سب کو تحسن سکرتی بھی چلی جاتی ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا آگ جس نے لگائی ہے وہ میرے سامنے آگیا ہے تو اسے چھوڑ کے بچ کے نکل جاؤں اور جن کے لئے لگائے گا یہ ان کو جلا دوں ایسا دہ ہوتا نہیں ہے آگ کا نیچر ہے وہ ویسی فیلتی ہے اور آگ اب فیل رہی ہے اور رہت اندوری صاحب یہ بات اپنی پنکتیوں میں آلڑی کہہ چکے ہیں میں ان پنکتیوں کو دھراؤں گا نہیں کیونکہ کوئی سنتا تو ہے نہیں کسی کو دہلے کا فرق تو پڑتا ہے نہیں وہ تو رہت اندوری صاحب بھی کہتے کہتے چلے گے اب ایک چینل ہے نیوز ایٹین کر کے ان کے جنرلس کے ساتھ نویڈا ایکسٹینشن نے ایک گھٹنا ہو گئی مطلب ان کے اور ان کے پریوار کے ساتھ انسک گھٹنا ہے ان کے بچے کو بھی کافی دیڑ تک انہوں نے بھیڑ نے اپنے پاس دبوچے رکھا اور گھٹنا یہ تھی کہ جاگرین میں لاؤڈ سپیکر چل رہا تھا بہت دیڑ تک لاؤڈ سپیکر چل رہا تھا اور انہوں نے ایک ایک جو ہے عام شہری کی طرح جا کے بولا کہ بھائی دس بجے کے بعد ہاں لاؤڈ سپیکر بجا نہیں سکتے اس کو تھوڑا بند کر لیں اس بات کو لے کے گالی گلوچ ہوئی اور جیشری رام بھی ہوا اور ان کو ایسولٹ بھی کرا گیا لیکن ضروری بات ہی یہ جو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ یہ تو ہے آپ کو بہت جو اس طرح ہی گھٹنا دیکھنے کو مل جائیں گی لیکن ایمپورنٹ بات اس میں یہ ہے کہ یہ جنرلیسٹ جو ہے نیوز ایٹین نیوز کے ہی تھے جن کے اینکر صبح سے لے کے شام تک صرف آگ لگاتے رہتے ہیں نمازوں کے اوپر بات کرتے ہیں آزانوں کے اوپر بات کرتے ہیں رمضان کے اوپر بات کرتے ہیں ٹوپی داڑی کے اوپر بات کرتے ہیں کبھی جو ہے تھوک جہاد چلا دیتے ہیں کبھی یو پی ایسی جہاد چلا دیتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ اب انہی کے ہی آفیس کے ایک جنرلس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے اب آپ بولیں گے اس کا ذمہ دار کون ہے بھئی نشی طروف سے اس کا ذمہ دار کوئی داڑی ٹوپی تو ہے نہیں اس کا ذمہ دار جو ہے یہ جنرلس صاحب ان کے آفیس کے وہ اینکر ہیں لیکن کیا وہ اینکر یہ ہماکت رکھتے ہیں کہ وہ آ کے ٹی وی پہ کھڑے ہو کے بولیں کہ ہم نے جو آگ لگائی ہے اس کے لئے مافی چاہتے ہیں کیونکہ مجھے نہیں لگتا وہ مانگیں گے مافی لیکن یہ بات پکی ہے یہ آگ ان کے گھر تک بھی پہنچے گی آپ کے گھر تک بھی پہنچے گی میرے گھر تک بھی پہنچے گی اور بہت جلدی پہنچنے والی ہے اب اس میں سے پھر آپ میرے کو دھون کے دکھاؤ کہ آگ لگانے والے کوئی جو جلانے آگ پہنچ گئی اس میں بھی کون سی موج ہے میں پھر دھوننے کی کوشش کرنا مجھے اب اس میں کوئی موج نظر نہیں آتی ہے موج کا ماں بھی نظر نہیں آتا ہے اب یہ ہے سروناش کی نشانی تھا دیوار اور اس فلم کا ایک بڑا مشہور ڈائلوگ تھا آج خوش تو بہت آج خوش تو بہت ہوگے تو ہمارے دیش میں بھی ایک ورگ ایسا ہے جو آج خوش تو بہت ہوگا کیونکہ اس نے ہمارے دیش کی راجیتی کو بیل گاڑی کے یوگ میں دھکیلنے کی کوشش کی ہے اپنے دیش میں عجیب و غریب کارنا میں ہو رہے ہیں دوستوں ابھی پچھلے دنوں مہان پردیش اتر پردیش میں دو ناوالک بچوں کو اس لیے ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی کہ وہ ان کے موبائل پہ ایک گانا چل رہا تھا جو پاکستانی کسی بچی نے گایا تھا تو کہ کسی کے سنٹیمنٹس ہٹ ہو گئے مطلب اتنے کمزور سنٹیمنٹ لے لے کے لوگ گھوم رہے ہیں کہ موبائل پہ گانا بجنے پہ بھی ان لڑکوں کے خلاف جو کی ناوالک ہیں ناوالک مسلم لڑکے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی اتر پردیش کی اندر آپ میں سے جو جو لوگ شہروں میں بیٹھ کے اپنے گھروں میں بیٹھ کے پاکستانی کوک سٹوڈیو سنتے ہو آپ لوگوں کو بھی سافدھان ہو جانا چاہیے جو پاکستانی کوک سٹوڈیو کو پسند کرتے ہیں بکاوز وہ پاکستانی ہے اور گانا سننا گناہ ہے تو اورنگزے پھر سے آ گیا ہے جو سنگیت کے خلاف تھا وہ اس محول کے روپ میں اورنگزے واپس سے موجود ہے اپنے ملک میں یہ سب ہو رہا ہے کہیں بلڈوزر چڑھ رہے ہیں کہیں مسجدوں پہ جھنڈے پھرائے جا رہے ہیں کہیں سڑکوں پہ مارک اٹھائی ہو رہی ہے کہیں تلواریں نکل رہی ہیں لیکن امریکہ کے سیکریٹری آف سٹیٹ انٹینی بلنکن نے ایک کمنٹ کر دیا کہ انڈیا میں جو ہیومن رائٹس کی جو حالت ہے اس پہ امریکہ نظہ رکھے ہوئے ہیں تو ہمارے ایکسٹرنل افیرٹس منسٹر ایس جے شنکر نے ان کو بولا کہ تمہارے ہاں جو ہیومن رائٹس کیا پرابلم ہو رہی ہے نا اس پہ بھی ہم نظر رکھے ہوئے ہیں لو بتاؤ گھر میں نہیں دانے امہ چلی بنانے پرلو اپنے گھر میں تو نظر ڈال لو یار یہاں پہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ نابالک بچوں گانہ سننے پر ایس کر رہے ہو بطلہ ان کے خلاف کر رہے ہیں ان کو اٹھا رہے ہیں رات رات بر تھانے میں بٹھا رہے ہو اور آپ یو ایس کو آپ سیکھ دینے جا رہے ہو کہ آپ کی ہومن رائٹس وائلیشن پہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں کیوں کیونکہ ابھی ریسنٹی نیو یارک کے آس پاس ایک شوٹنگ ہوئی اور اس کے بعد برکہ حال سے دو سکھوں کے ساتھ وہاں پہ ہیٹ کرائیم کے تحت وائلیشن سکھوں کی بیمکوف تو وہاں بھی دنیا بھر کے تمام بھرے پڑے ہیں وہ کوئی دودھ کا دھلا ملک نہیں ہے لیکن اس گھٹنا کو لے کے ہمارے ایکسٹرل افیٹس منسٹر یہ بول رہے ہیں ہم بھی نظر رکھ رہے ہیں we are watching you just like you are watching us لیکن یہ بھول گئے کہ ابھی کچھ دن پہلے تھے جب فارمرز پروٹیس چل رہا تھا تو ہمارے یہاں کے نظام نے اور ان کے پٹھو میڈیا نے انہی سکھوں کے خلاف کیا کیا آپ وہاں فیلائی تھی اپنے ہے کسی کو خالستانی بتایا تھا کسی کو criminal بتایا تھا کسی کو دیشدروہی بتایا تھا کسی کو پاکستانی agent بتایا تھا انہی سکھوں کے بارے میں کہا گیا تھا مطلب میں مانتا ہوں کہ جب آپ وشوگرو ہو جاتے ہیں آپ کا confidence sky high ہو جانا چیئے لیکن اتنا IPL چل رہا ہے دوستو دیش میں کچھ بھی ہوتا رہے Corona ہوتا رہے کوئی بیماری فیل جائے کوئی راجنیتک سنکٹ آجائے کوئی ساماجی سنکٹ آجائے IPL نہیں رکھے گا IPL چل رہا ہے اور نانا پرکار کے دیش کے کرکٹر IPL میں آکی کھیل رہے ہیں اس میں سے افغانستان کے کرکٹر ہے رشید خان اب رشید خان نے ایک ٹوٹر پہ ویڈیو ٹویٹ کر دیا جس میں وہ افغانی چکن بنا رہے تھے اور افتاری کے لیے اب بھئی وہ افغان ہے تو افغانی چکن ہی بنا رہے ہیں اور کیا بنائیں گے اور افتاری کے لیے بنا رہے تھے افغانی چکن لیکن آپ کو مزہ آئے گا ہے سنکے کہ ان کے اس ویڈیو کو دیکھ کے ایک ہمارے ہندو بھائی کے سنٹیمنٹس ہٹ ہو گئے اور وہ بہت نراز ہو گئے اور انہوں نے رشید خان کو ٹویٹ دے مارا واپس کہ یہ کیا بکواس ہے نوراتروں کے اندر آپ جو ہے یہ ویڈیوز کیوں لگا رہے ہو اور ہمارے سنٹیمنٹس ہٹ ہو رہے ہیں بند کرو یہ بکواس یہ ویڈیو انہوں نے جواب دیا رشید خان کو رشید خان افغان نیشنل ہے وہ انڈیا میں فرنچائز کرکٹ کھیل رہا ہے اور وہ جو ہے اپنا فیسٹیول منا رہا ہے کیونکہ وہ افتاری کھولنے کے لئے کابول تو جائے گا نہیں وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو یہیں پہ افتاری کھولے جیسے کہ انڈیا کے کروڑوں مسلمان کھول رہے ہیں افتاری کر رہے ہیں اپنا روزہ کھول رہے ہیں لیکن یہ ان کو بھائی صاحب کو ٹویٹر پہ دیکھ کے ان کا سنٹیمنٹ ہٹ ہو گیا اوہ بھائی مت دیکھو نا آپ ٹویٹر پہ ہو کیوں یار وہاں پہ تمام قسم کے لوگ کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے ہیں وہاں پہ اتنے گندے گندے واہیات ویڈیو جو واہیات باتیں کرتے ہیں لوگ عورتوں کے بارے میں دلیتوں کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں جانوروں کے بارے میں تب تو آپ کے سنٹیمنٹ ہٹ نہیں ہوتے افغان چکن یار آپ نہیں کھاتے تو یار ہٹ جاؤ نا وہی کسی نے ابھی میں نے پڑھا تھا سوشل میڈیا پہ لکھا ہوا تھا کہ نون ویڈیٹیریانز کبھی بھی ویڈیٹیریانز کو نہیں پیٹتے یہ کہا کہ تم ویڈیٹیریانز کیسے کھا سکتے ہو بھائی لیکن ویڈیٹیریانز پیٹ رہے ہیں انڈیا میں نون ویڈیٹیریانز کو کہ ہمارے سنٹیمنٹ ہٹ ہو رہے ہیں جن یوں میں پھر پٹائی ہوئی آپ کو پتائیے بی بی پی نے پھر سے وہاں پہ جائے کھانے کو لے کے ہنگامہ کریئٹ کیا تو اس سے تو یہی سابیت ہوتا ہے کہ جو ویڈیٹیریانز کھاتے ہیں ان میں ہنسا کی پرورتی زیادہ ہوتی ہے اب بتائیے آپ پھر سے اس میں میں کہاں سے موجھ دھونڈوں اس میں کوئی موجھ نظر نہیں آرہی میل کو آپ کو نظر آئے تو جرور انجوئے کر لینا اور میں تو نوراتری کو لے کر سوال پوچھ رہی ہوں کیا نوراتری میں ہندو آستہ کا سممان نہیں ہونا چاہیے سرکولر میں کہا گیا کہ میٹ کی دکانوں سے گندگی پھیلتی ہے جگہ جگہ ماس کی دکانیں کھلی ہوں بدھو آتی ہوں یہ سب اچھا نہیں لگتا پورے دیش میں نوراتری میں نو نونویج موڈل ہونا چاہیے نو دن اور ان سب کے بیچ میں یہ سب جو چکرواد چل رہا ہے ہندوستان کے اندر سوشل ایشیوز کا ایکنومک ایشیوز کا پولیٹیکل ایشیوز کا ریلیجیس ایشیوز کا ان سب کے بیچ میں نیشن کو سیلف لیس سرویس دینے کے لیے سیلف لیس سرویس نیشن کی کرنے کے لیے اناگرل لطا دینانات منگیشکر ایوارڈ مل رہا ہے ہمارے پرم پوجنی پردھان منتری شریر نریندر موڈی کو یہ لطا منگیشکر جی آپ سب کو پتائی ہوگا ابھی کچھ دن پہلی ان کا ندھن ہوا ٹھیک ہے وہ ایک انڈیا میں نہیں دنیا بھر میں جانی مانی ایک سنگر ہیں وہ ایوارڈ مل رہا ہے ہمارے پردھان منتری نریندر موڈی جی کو فور سیلف لیس سرویس ٹوڑڈز نیشن یہ موجہ ہے اس کو میں موج مانتا ہوں تو دوستو یہ تھا اس بار کا بھارت ایک موج جو جو تھی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں جتنی موج میرے کو اس میں لگی وہ میں نے بتانے کی کوشش کر دی آپ کو مجھے جس میں سب زیادہ موج آئی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی اگلے اپیسوڈ تک ویٹ کریے یہ موجوں کا ستر کہیں اور ہی پہنچ جائے گا اگلے اپیسوڈ میں آپ سے ملتے ہیں اس پروگرام میں جس کا نام ہے بھارت ایک موج موسیقی رے پیٹی اُسا پیچھے چھاڑے ملیا مو دین میل چوکی دار جو دن میں سو گیا بن گئی دے سکی ریل ارے چٹنی ایک ایسی بھائی آسواد سبھی سبھی رول مجھے میں پھر بھی لے چٹکارے بھارت ایک موج ارے چڑڈی گئی خجور پہ اور موسم ہو گیا ہے سوز مہابارت کے کال میں ہو گئی انٹرنیٹ کی خوج بہلو کا سم رکبر مانگے جان کے بکشا روج ارے کٹ کے اولو بن گئے راجہ بھارت ایک موج ارے من کی بات کرے ارے سنڈے بینا کسی کے روک آم ناغریک کچھ بھی بولے لو آگ گئی جنکیڑوں کی بوج اب دیش میں پڑھنا لکھنا ہو گیا ٹیکس پہ اور پہ بوج پر کعوڑیوں پہ فول کی چادر ارے بھارت ایک موج ارے بھارت ایک موج ارے بھارت ایک موج